یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اور آپ کو چاہیے کہ کتابوں کا مطالع کریں علم دین سیکھیں لگتار رسائل یا سیرت کے اوپر حضور علیہ السلام کی سیرت کے اوپر لکھی گئی کتابوں کو پڑھیں علماء سنت سے رابطہ کریں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سوٹی کپڑا جو ہے وہ پہننا اکثر ثابت ہے کہ آپ جو ہے وہ سوٹی کپڑے کا استعمال کیا کرتے تھے اسی طریقے سے کون کبھی کبھی قدار پہننا ثابت ہے اور آلہ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا فتاور عزوی شریف کے اندر کے دامن کرت کرتے کے جو چاک ہوتے ہیں نیچے دامن کے چاک اس کا کھلا ہونا ثابت ہے یعنی آپ کے کرتے مبارک کے چاک کھلے ہوتے تھے اور گریباں جو ہے وہ سینے پر ہونا ثابت ہے یعنی جس طرح سے آج کل ہوتا ہے کرتے کا یہ گریباں سینے کی طرف ہونا یہ ثابت ہے لیکن بٹن کا کرتے میں ہونا ثابت نہیں ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ بٹن نہیں ہوتے تھے بلکہ اس زمانے میں روکنے کے لیے کچھ گھنٹی یا گانٹھی ٹائپ استعمال لوگ کرتے ہوں گے تو وہ چیز ہوا کرت ہوتی تھی دی کرتے میں اس ٹائم بٹن کا جو ہے وہ حساب ہوگا تو اگر ہوا تو بھی سرکار سے یہ چیز ثابت نہیں تو کرتے میں بٹن کا نہ ہونا یہ ثابت ہے ساتھ میں تحمد وغیرہ کا پہننا بھی حضور علیہ السلام سے ثابت ہے اور پائجامے کی تعریف کرنا اس کو پسند فرمانا ثابت ہے خریدنا بھی ثابت ہے لیکن پہننا ثابت نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ پائجامہ نہیں پہنا باقی یہ کہ تحمد وغیرہ کی پابندی کی کمبل وغیرہ کا استعمال اسی طرح لباس کے اندر امام شریف کا ٹوپی کا اور سر پہ ٹوپی کے نیچے سربند باندنے کا یہ سب بھی جو ہے لباس کے اندر ہی شامل ہے اور اس کا بھی حضور علیہ السلام سے پہننا ثابت ہے ساتھ میں کلر کے تعلق سے بھی سبز کلر اور دوسرے کلر یعنی سیاہ کلر امام شریف کے اندر بھی سیاہ کلر پہننا یہ سارے جو ہے نا کلر بھی ثابت ہیں تو ایک مرتبہ آپ کو اگر سیرے تکتہ پڑھیں گے تو آپ کو اس سے تھوڑا اندازہ ہو جائے گا اس قسم کا لباس ہوتا تھا اس کی کچھ جو ہے وضا بات جو فتح ورزویہ شریف کے اندر آلہ حضرت نے بیان فرمائی وہ میں نے آپ کو مختصر سے جو ہے وہ بتا دی اچھے اس کے اندر ایک آستین کے تعلق سے بھی ہے کہ آستین کا کہاں سے کہاں تک اس کی جو میکسیمم لمبائی آستین کے ہوتی ہے اور دامن اس کی انگلیوں کے پوروں تک میکسیمم انیچے انگلی کے پورے یعنی یہ چیز جو ہوتی ہے میکسیمم اس کی آستین کی لمبائی اتنی اور آستین کی جو چوڑائی ہے وہ چوڑائی کا ایک بالشت ہونا یعنی مکمل ایک بالشت تک آستین کی چوڑائی کا ہونے اور لمبائی کا ماں اور جو دامن ہے کرتے کا اس کی لمبائی آدھی پنڈلی یعنی گھٹنوں سے کچھ نیچے تک گھٹنوں سے کچھ نیچے تک کا ہونا مرد کے لیے یہ ثابت ہے یعنی دامن اور دامن کی چوڑائی تو خیر کرتے کے اس کی برابر ہی ہوگی باقی لمبائی جو ہے وہ آدھی پنڈلی تک رکھیں اس طرح آستین کی لمبائی بھی میکسیمم ہے پورو تک اور اس سے نیچے بھی ہو سکتی ہے یعنی جس کے اندر کلائی وغیرہ ڈھک جائے کلائی تک بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ مفتی احمد یار خان نعیم رحمت اللہ تعالی نے اس کو کلائی تک کے لیے فرمایا اور اسی طریقے سے باہر شریعت کے اندر اس کو میکسیمم یعنی زیادہ سے زیادہ انگلیوں کے پورو تک اور کرتے کی ہائٹ گھٹنوں کے نیچے تک پہنچیں یعنی آدھی پنڈلی جیسے کہ آج کل شورٹ کرتے چلتے ہیں جینس وغیرہ پہ پہننے کے جو صرف بیلٹ تک کی جگہ کو کور کرتے ہیں یہ اتنے آتے ہیں تو یہ کرتے جو ہے وہ اس لباس یعنی سنت کے لباس میں داخل نہیں ہیں اس کے اندر بہتر یہ ہے کہ آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے اپنی ویب سائٹ اور اسلامی سٹور کو ٹرانسفر کریں قادری ہوسٹنگ کے ساتھ اور پائیں ان لیمیٹڈ سی پینل ہوسٹنگ سب سے سستی اگر آپ ہمارا کوپن کوڈ SMS ورسی یوز کریں گے تو آپ کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی دیا جائے کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا